جمعہ کشمیر پڑوار ایسٹیشن سب سے پہلا مسئلہ ہے ہمارا گریڈ پے کا مسئلہ ہے 2012 میں ہماری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایس پٹواری اس ٹائم جو آرڈر گورنمنٹ نے نکالا ہم نے جوئن بھی اسی آرڈر پہ کیا ہے 2800 گریڈ پے پہ ہم نے جوئن کیا پتہ نہیں اننون وجوہات کی وجہ سے کچھ کوریجنرم نکالا گیا کہ ہمارا گریڈ پے جو اس کو ڈیموٹ کر دیا گیا ہے 2400 پہ اب ہماری سرکار سے یہی مطالبات ہے جائز مانگیں ہماری کہ ہمارا جو گریڈ پے ہیں اس کو انہینس کر دیا جائے چونکہ اب بہت ٹائم ہو گیا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار سٹرائک کیے ہیں اور سرکار نے ہمارے ستوادے کیے ہیں کہ انشاءاللہ وہ پورے ہو جائیں گے لیکن ابھی تک وہ پورے نہیں ہوئے ہماری سب سے پہلے مانگ یہ ہی ہے کہ ہمارے گریڈ پے کو انہینس کیا جائے دوسری ہماری ڈیمانڈ ہے گریڈاور سرکلز اینڈ پٹوار ہلکاز دیکھیں 1876 میں جب ریجنل ڈیریکٹر سار والٹر لارنز تھی تب سے جو اس ٹائم میں جو پٹوار ہلکے ہوا کرتے تھے وہی پٹوار ہلکے آج بھی ہیں آپ دیکھیں اس ٹائم صرف تین ذلہ تھی سری نگر تھا بارہ ملا تھا یا انتناک تھا آپ دیکھو تب سے کتنے ڈسٹرکس بنے ہوئے لیکن پٹوار ہلکے جون کے توھیں ہماری یہ ڈیمانڈ ہیں کہ ہمارے یہ جو پٹوار ہلکے ہیں آپ نے ڈسٹرکس بنائے ہیں تحصیلیں بنائے ہیں نیابتیں بنائی ہیں سب ڈیوز نے بنایا لیکن یہ پٹوار ہلکے یہ آج تک ان کو انکریز نہیں کیا گیا ہے ہماری یہی ڈیمانڈ ہیں کہ پٹوار ہلکے جو ہیں نئے پٹوار ہلکے کریٹ کیے جائے اسے اپا اپا اپارچنٹیز بھی بڑھ جائے گا اور ہم پہ جو بہت زیادہ برڈن ہے کام کا اس ٹائم بہت زیادہ ایکسٹر برڈن ہے پٹ فاریوں پہ اس میں پٹ فاریوں کو تھوڑی کمی ہو جائے ڈیریکٹ ریکریوٹمنٹ جو ہے نائب تحصیل دارز کی اس پہ بین کیا جائے اس پہ پروسکرائب کیا جائے اس کو کیونکہ کمپلیٹ بلینکٹ بین تو نہیں ہو پائے گی لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا جو تناسب ہے اس کا جو شرح فیصد ہے ریشو ہے وہ سیونٹی فائیو اسٹو ٹوئنٹی فائیو ہونا چاہے یعنی سیونٹی فائیو جو پٹواری سے لے کے پھر نائب تحصیل دار بنتا ہے اس کو ایک تجربہ ہوتا ہے ایکسپیرینس ہوتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے اپنے پوٹینشل